اسلام علیکم ریشیا کے وزیر خارجہ پاکستان آج پہنچ چکے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم دورہ ہے اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز مجھے نظر جو آئی ہے بلکل زبردست انٹرسٹنگ تھی چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس دورے میں کیا کچھ ہوگا وہ بعد میں بات کر لیں گے یہ جو آپ سائٹ پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس وقت غور سے ذرا دیکھیں کہ جب ریشیاں وزیر خارجہ جہاز سے اتر رہے تھے وہ اکیلے اتر رہے اور اپنے ساتھ انہوں نے اپنی چتری خود پکڑی ہوئی ہے امبریلا اپنا خود پکڑا ہوا ہے مطلب ان کو کوئی شرم نہیں آرہی اس بات میں ہے کہ اس چیز کے لئے نوکر رکھ سکے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لئے کہ ایک چتری پکڑنے کے لئے موبائل فون پکڑنے کے لئے بریس کیس کے لئے ان کے پاس تین چار نوکر ہو ریشیا اس خطے کی ایک بہت ہی بڑی طاقت ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے میں دوبارہ بتا دوں کہ ریشیا دنیا کی شاید آپ کہہ سکتے کہ بڑی طاقتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے وہ دفاعی طاقت ہو ان کے پاس دیفنس کے حوالے سے ہو وہ اسلحہ ہو یا پھر وہ معیشت کے حوالے سے ہو ایک سٹرونگ ایکانومی ان کی ایک زبردست قسم کی ان کا دیفنس سسٹم ہے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اگلا چائنہ کو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ امریکہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تو یہ جناب پاکستان کے دورے پر آئے بہت اچھی بات ہے زبردست بات ہے نو برس بات پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس حکومت کو کریڈٹ ہجاتا ہے نو ڈاؤٹ کے ویسے تو جو نون لیگ کے وزیر ہے بالخصوص سابق وزیر یہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں خارجہ آصف کے پاکستان خارجہ محاس پر اکیلا رہ چکا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک بڑے طاقت و ملک کا وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے ہندوستان بھی جانا ہے پاکستان میں ایک گیس پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے ایک کانٹریکٹ ہونے جا رہا ہے اور بھی دفاعی معاملات میں گندم کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوگی خارجہ پالیسی کی اوپر ویزا پالیسی کی اوپر بات چیت ہوگی بہت سارے ایشیوز ایسے ہیں جو ڈسکس کیے جائیں گے لیکن ہمارے شاہ صاحب کو ذرا دیکھیں واقعی شاہ محمود قریشی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعی شاہ ہے میں شاہ وہ بادشاہ والے شاہ کی بات کر رہا ہوں کہ جناب نے خود اپنے ساتھ نوکر رکھے ہوئے کہ انہوں نے چھتری پکڑی ہوئی ہے میں نے ٹویٹر پر بہت ساری ایسی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل دیکھی ہے جس میں پاکستان کے جو اسسٹنٹ کمیشنر ہوتے نا جو سی ایس ایس کر کے رٹے لگا کے آگے آ جاتے اور ہمارے اوپر لگ جاتے بابو بن جاتے انہوں نے ایون اپنی چھترییاں اپنا موبائل فون اپنا والٹ جو ہے اپنے آس پاس جو پولیس والے گارڈز جو ان کے ہوتے ہیں ان کو پکڑائے ہوتے ہیں مطلب یار ہم کیا سمجھتے ہیں خود کو پوری دنیا کہا پر جا رہی ہے وزیراعظم صاحب بیچارے تقریرے کرتے تھے الیکشن سے پہلے کہ میں اکیلا جاؤں گا پرائم منسٹر ہاؤس اور اس کو بھی پھر یونیورسٹی بنا دوں گا اور پھر میں سائیکل پہ جاؤں گا اور پھر ہالینڈ کے وزیراعظم کی مثالیں دینا جیپنی پرائم منسٹر کی پریزنٹ کی مثالیں دینا پھر اس کے علاوہ کینڈیئر پرائم منسٹر جو ہے ان کی مثالیں دیتے تھے لیکن ہم صرف مثالیں دے سکتے ہیں لیکن پیکٹیکلی گرانڈ پر دیکھا جائے ہم حبی بھی وہی پر غلامی میں اٹکے ہوئے ہیں ہم لوگ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ خود کو واقعی حاکم سمجھتے ہیں حاکم سے بھی زیادہ جمہوری لیڈر سے بھی زیادہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں تو بادشاہ سلامت شامیمود قریشی صاحب کے انداز دیکھیں ان کے نخرے دیکھیں اور وہ رشین جو طاقت ہے جو دنیا کی بڑی سپر پاور رہ چکی اور ابھی بھی دعویٰ کرتا ہے ابھی بھی امریکہ اور دیگر جتنی بھی ہماری قوتیں ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے ان کے حالات دیکھیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بچارہ یہاں پر چندہ مانگنے آ رہے ہیں بارال یہ ہمارے سٹیٹ گیسٹ ہے ان کی رسپیکٹ کرنا ہم پر لازم ہے اور اس دورے کے بعد ایک چیز تو یہ تھی کہ پاکستان خارجہ پالیسی پر اکیلا رہ گیا ہے یہ جو کانسپٹ ہے ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ امریکہ کو ایک بڑا میسج جائے گا کہ ریشیا بھی اب پاکستان کے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے کیونکہ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور گیس پائپلائن جو ہے یہ چیزیں بہتر ہیں زبردست ہیں نو برس بعد رشن وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں کچھ دیکھا ہے کچھ معاملات تیپ آئے ہیں تو اس کے بعد ہی دورے کیے جاتے یہ نہیں کہ سیر سپاٹے کے لئے کوئی پاکستان کا دورہ کرے گا بہت سارے معاملات جو ہے وہ تیپ آ گئے ہیں بہت پوسٹیف چیز ہے لیکن یہ انتہائی نیگٹیف چیز ہے کہ کس طرح سے ہمارے فورن منسٹر صاحب چھتری اپنے ملازم کو پکڑائی ہوئی ہے اور ان کے فورن منسٹر جو دنیا کی بڑی طاقت ہے وہ خود جناب وہاں سے اتر رہے ہیں اس دورے میں کیا کچھ ہوتا ہے کل پر سو جو پریس کانفرنس کریں گے وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی صاحب اور اس کے علاوہ رشن وزیر خارجہ اس میں کیا کچھ سامنے آتا ہے کتنے کوئی ایم او یوز کو جو سائن کیا جاتا ہے کن معاہدوں کو سائن کیا جاتا ہے اور اس سے دنیا کو بلخصوص بھارت کو اس کے علاوہ چائنا کو ایو ایس اے کو ان کو کیا میسج جاتا ہے ان کا اس پر کیا ریاکشن آتا ہے کیا دوبارہ امریکہ پاکستان سے دو مور کا مطالبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو بہت کچھ اگلے دنوں میں سامنے آنے والا ہے اور ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز اپڈیٹس ملتی رہے بہت شکریہ اللہ حافظ